سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخ ساز مائدہ سائن ہونے جا رہا ہے اس اگریمنٹ میں کچھ اہم نکتے ہیں جو زیرے بحث ہیں اس وقت اور بہت جلد امریکہ اور سعودی عرب مل کر پوری دنیا کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں میں ہوں اسران ملک آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس والگی کرنٹ افئر سیریز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جو اس وقت بحث ہے جن نکتوں پر بحث اور کی ہے اس کے بعد کون سا بڑا اگریمنٹ سائن ہونے والا ہے وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن کو یہ اگریمنٹ کور کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان یہ جو ایک ممکنہ ڈیل ہونے جارہی ہے اس ڈیل کے راستے میں وقتی طور پر دونوں مالک کے سامنے کون کون سے چیلنجز کھڑے ہیں ان چیلنجز کی بات کریں گے اور پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ جو چیلنجز ہیں وہ جو سارے مسائل ہیں ان مسائل پر کیسے یہ ڈیل امپیکٹ ڈالے گی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان ہونے والی یہ ممکنہ ڈیل میڈل ایسٹ میں کیا اثرات مرتب کرے گی بڑھتے ہیں آج کے پہلے کوئیسٹن کی جانب کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان بسیکلی کن ایریاز میں اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ جو اتنی بڑی ڈیل اتنی بڑی ایک ہیپننگ ہونے جا رہی ہے سعودی عرب اور امریکہ پوری دنیا کو سرپرائز کرنے جا رہا ہے تو اس میں بسیکلی ہونے کیا جا رہا ہے امریکہ کے جو ایمبیسٹر ہیں مائیکل ریٹر نے جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ یہ ہم دونوں مل کر کر رہے ہیں اور تمام جو پائنٹس ہیں وہ ہم مل کر فائنل کر رہے ہیں اور اس سے ہم ایک تاریخ ساز مائدہ سائن کریں گے یعنی کہ اگر امریکن ایمبیسٹر نے کھل کر یہ بات کر دی ہے تو اس میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان یہ جو اگریمنٹ ہے یہ ایک فائنل سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور کسی بھی وقت اس پر سائن ہوں گے اور اس کے بعد پوری دنیا کو سعودی عرب اور امریکہ کا ایک نیا تعلق ایک نیا مضبوط ریلیشن ادھر آئے گا اور دنیا پوری کو سرپرائز دینے جارہا ہے سعودی عرب اور امریکہ تو اس اگریمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو اب تک جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ اگریمنٹ مینلی تین ایریاز کو کور کرے گا ایریا نمبر ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ اب سٹریٹیجک پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک ملک کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں تو جیو پولٹیکس میں جو ورلڈ وائیڈ ایشیوز ہوتے ہیں ان میں آپ ایک دوسرے کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے سٹریٹیجک پارٹنرشپ بھی ایک اہم ایریا ہے جس کو یہ معایدہ کور کر رہا ہے سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان پہلے بھی اس والے سے پارٹنرشپ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے بہت سارے ایشیوز پر دونوں مالک ایک پیج پر ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ جو ممکنہ طور پر ایک ہسٹریٹیجک ڈیل ہونے جارہی ہے اس میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو مضبوط کیا جائے گا اس میں دیفنیلی کوئی جو ان کے آپس میں دفاعی تعلقات ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے کچھ اہم مائدہ سائن ہوں گے تو ایک ایریا ہے سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا تو بڑھتے ہیں دوسرے ایریا پر کے دوسرا اہم جو ایریا ہے جو اس اگریمنٹ میں کور ہوگا وہ ہے اکنامک ٹائز تو سعودی ریبیا ایک آئیل ریچ کنٹری ہے اور پیسے کے والے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک امیر ترین مالک میں اس کا شمار ہے اور جو سعودی شیخ ہیں ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور جہاں پر بھی جو سعودی ریبیا کے مالک اس کے دوست مالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیسے کے لین دین میں سعودی ریبیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کھولے دل سے وہ سپینڈ کرتے ہیں تو اکنامک ٹائز ڈیفینیٹلی میٹر کرتے ہیں سعودی ریبیا کے ساتھ کسی بھی ملک کے تو دوسری طرف سوپر باورہ دیفارڈ ہے یہاں پر ایک امیر ترین ملک ہے تو ان دونوں کے درمیان جو اکنامک ٹائز ہیں ان کو بھی امپروو کیا جائے گا مارکیٹس کی باتیں کی جائیں گی ٹریڈ کی بات کی جائے گی اور امریکہ کی جو اس وقت بیکنگ پر پوری دنیا میں ایک ملٹائے نیشنل کمپنیز جال رہی ہیں ان کو دیفینیٹلی سعودی ریبیا پروموٹ کرے گا اس طرح کی اس میں اگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں یعنی کہ اکنامک ٹائز بھی ہوں گے جس کی وجہ سے اکنامک انٹر ڈیپنڈنسی ہمیں دیکھا گی تو تیسرا اہم جو ایریا اس اگریمنٹ میں کور ہونے جا رہا ہے وہ ہے ملٹری اگریمنٹس تو ملٹری کے والے سے سعودی ریبیا کے پاکستان کے ساتھ بھی کافی سارے اگریمنٹس ہیں سعودی ریبیا کی من سٹریم جو ڈیفینس لائن ہوتی ہے اس کو پاکستان آرمی دیکھتی ہے لیکن اب ملٹری اگریمنٹس وہ امریکہ کے ساتھ بھی سائن کرنے جا رہا ہے تو ان اگریمنٹس کے دیت شاید کہ جو کچھ ملٹری ایکویپمنٹس ویرہ ان کی خرید و فروحت بھی امریکہ کے ساتھ شروع ہوگی پہلے بھی جاری ہے تو اب اس میں مزید ایمپرویمنٹ آئے گی اور مزید ملٹری ایکویپمنٹ شاید سعودی ریبیا کو امریکہ کی جانب سے پروائیڈ کیا جائے نہ صرف ملٹری اگریمنٹس بلکہ کچھ ایکسرسائزز اور کچھ دفاع میں ہیلپ ورحال بھی ہیلپ سعودی ریبیا کو یو ایس اے کی جانب سے کی جا سکتی ہے تو جو یہاں پر لین دینے کے اگر ہم بات کریں تو یو ایس اے اس وقت اس اگریمنٹ کے انڈر جو سب سے زیادہ سپورٹ دے سکتا ہے اس وقت سعودی ریبیا کو وہ ملٹری اگریمنٹس جو سائن ہوں گے ملٹری لی وہ سعودی ریبیا کو کچھ پے کر سکتا ہے باقی اکنامکلی اگر دیکھیں تو سعودی ریبیا کو ایس سچ امریکہ کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی امریکہ کا بینفٹ ہوگا کہ سعودی ریبیا کے ساتھ ایک پوری مسلم دنیا کھڑی ہے پورا بلاک کھڑا ہے تو اس کے ساتھ جب اکنامک ٹائز اچھے ہوں گے تو امریکن بیسٹ یا امریکن بیک ملٹائی نیشنل کمپنیز کو وہاں پر ان کنٹریز میں دیفنیٹلی پروموٹ کیا جائے گا تو یہاں پر ٹو وے ٹرافک ہم میں نظر آئے گی اور ملٹری لی امریکہ پہ کر رہا ہوگا سعودی ریبیا کو اور اکنامک والے سے جتنے بھی پارٹنرشیپ اس میں امریکہ سعودی ریبیا سے ہمیں فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے قویسٹن کی جانب کے اس ممکنہ ڈیل میں اب تک جو سب سے بڑی چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں سعودی ریبیا کو اس وقت ایک اسلامی دنیا کا فیض سمجھا جاتا ہے اور اس وقت اسلامی دنیا میں دو بڑی جنگیں جاری ہیں ایک یمن کے اندر علاق خراب ہیں یمن میں اسی باغیوں کے خلاف لڑائی جاری ہے تو دوسری جانب پیلسٹائن اور اسرائیل والا معاملہ ہے یہ دونوں معاملات ہیں یہ بڑے ہائی لیول تک پہنچ چکے ہیں اور یہ کوئی چھوٹے موڈ ایشوز نہیں یہ بہت بڑے ایشوز ہیں تو ان کو ریزالو کر کیے بغیر سعودی ریبیا کا یوں امریکہ کے ساتھ کوئی بہت بڑا اگریمنٹ کرنا یہ ٹیکٹیکلی پاسیبل نظر نہیں آتا کیونکہ سعودی ریبیا کی جو ساکھ ہے اس سے متاثر ہوگی کیونکہ اسرائیل والا ایشو ہے جو وہ اگر ریزالو نہیں ہوتا فلسطینیوں کو اس کا حق نہیں ملتا اور وہاں پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ تو وہاں پر اگر اس طرح خون خرابہ جاری ہو مسلمانوں کا اور یہاں امریکہ اور سعودی ریبیا اپنے سائن کرتے پھیر ہیں اگریمنٹس پہ تو یہ بات مسلم ورل کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی سعودی ریبیا کی ساتھ کے ساتھ متاثر ہو سکتی ہے یمن والا معاملہ بھی ایسے ہی کھڑا ہے اسی باغیوں کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے وہاں پر امریکہ ان کے محالف کھڑا ہے یہاں سے سعودی ریبیا اگر اس میں اپنا انپورد دیتا ہے جو کہ بہلے بھی دیر خواہ ہے سعودی ریبیا اس سے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے تو اس میں پھر مسلم موالک کا جو کنفیڈنس ہے سعودی ریبیا سے وہ اٹھ سکتا ہے تو یہ بیسیکلی کچھ چیلنجز ہیں جو کہ اس ممکنہ ڈیل کو خراب کر رہے ہیں تو اگر یہ دونوں موالک آپس میں یہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں اگریمنٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو اس حوالے سے کچھ اہم کام کرنا پڑے گا یمن کے حوالے سے بھی کچھ حالات بہتر کرنے ہوں گے اور پلسٹین کا ایشو ہے جو اس کو بھی حل کرنا پڑے گا تو اس ڈیل کے دنیا پر اور خصوصاً میڈل ایسٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے تو اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ میڈل ایسٹ میں جو یمن اور پلسٹین کا معاملہ اس حق کھول چکا ہے تو اس کو کلوز کیے بینہ یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تو اگر یہ سائن اگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو امریکہ بھی تھوڑا سٹیپ بیک کرے گا حصوصاً پلسٹین والے ایشو پر اور وہ کر بھی چکا ہے امریکہ اور سعودی ریبیا اس وقت پلسٹین ایشو کو لے کر ان دونوں کا موقف سیم ہے دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کو ٹو سٹیٹ سلوشن کے تیت حل ہونا چاہیے تو امریکہ وقتی طور پر سعودی ریبیا کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہے اور اس کا بھی یہی موقف ہے تو اگر یہ ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو اس کے میڈل اسٹ پر اثرات اس طرح مرتب ہوں گے کہ اگر ڈیل ہونے سے پہلے سعودی ریبیا امریکہ کو مجبور کرتا ہے کہ یہ سارے معاملات وہ اپنی سرپرستی میں حال کروائے اور اس کے بعد سائن کریں تو پھر اس کا بڑا پازیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا میڈل اسٹ پر اور اگر سعودی ریبیا ان تمام جنگوں کے دوران ہی جا کر امریکہ کے ساتھ کوئی بڑا اگریمنٹ سائن کرتا ہے تو اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ پڑیں گے اور سعودی ریبیا کے خلاف بھی کافی سارے فرانٹس اوپن ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی ریبیا اور امریکہ کے درمیان جو یہ ایک میگا سکیل کا اگریمنٹ سائن ہونے جارکہ ہے کیا اس سے پہلے یمن والا معاملہ پیلسٹائن والا معاملہ یہ معاملات سعودی ریبیا کو حل نہیں کرنے چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی ریبیا کو ان جنگوں کے دوران یہ امریکہ کے ساتھ کوئی بہت بڑی ڈیل کر لینی چاہیے اب ہمیں اپنی رائے سے لازمیاں کا کیجئے گا اسلام علیکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیئر